مجھے حیرت ہوتی ہے میں سچ کہتا ہوں میں نے کل بھی کہا تھا میں بار بار یہ بات سوچتا ہوں میری سمجھ میں یہی بات بالکل نہیں آتی کبھوں لڑکیاں اس بات کو نہیں سمجھتی یہ ان کا حسن اور ان کا جسم ان کے بننے مارے شوہر کی امانت ہے وہ ہر ایک کے لیے پبلک پرابٹی نہیں ہے وہ پبلک کے پرابٹی نہیں ہے کہ ہر ایک اس کو دیکھیں اور دات دے اور ہر ایک ٹیس کرے اور ہر ایک جملے کسے اور ہر ایک اس کے بعد پیچھا کرے اور سیٹیاں بجائے اور ہر ایک تنہائیوں میں ملنے کی کوشش کرے وہ نہایت نہ سمجھ لڑکیاں ہیں جو اس تخلیقی راز کو اور خدا کی تخلیقی سکین کو نہیں سمجھتی اور وہ لڑکے انتہائی نہ سمجھ اور وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتے اس بات کو نہیں سمجھتے جس کا قرآن مجید میں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر ناپاک رہو گے تو تمہاری قسمت میں کبھی پاک دامن لڑکی نہیں لکھی جا سکتی اور لڑکیوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم اگر ناپاک بنو گی تو تمہاری قسمت میں کبھی بھی پاک دامن لڑکا نہیں لکھا جا سکتا اللہ تعالی نے صاحب فرمایا دو قسم کے لڑکے ہیں اور دو قسم کی لڑکیاں ہیں دو قسم کے مرد ہیں اور دو قسم کی عورتیں ہیں ایک طیب مرد ہیں ایک طیبات لڑکیاں اور عورتیں ہیں جو طیبات ہوں گی ان کو طیبون ملیں گے جو طیب لڑکے ہوں گے ان کو طیبات ملیں گی اور جو ناپاک لڑکے ہوں گے ان کو ناپاک لڑکیاں ہی ملیں گے اور جو ناپاک لڑکیاں ہوں گی ان کو ناپاک لڑکے ہی ملیں گے چھوڑا جی جتنی لیو میریجز ہوتی ہیں اور جتنی پیار محبت کے داستانوں کے بعد جو لوگ شادی کا رشتہ پارٹنر بنانا پسند کرتے ہیں شاید ان میں سے ایٹی نائنٹی پرسن شادیاں ٹوڑ جاتے ہیں اس لئے کہ وہی شوہر جو وہی لڑکا جو کل تک اس کو گل فرنگ بنائے ہوئے تھا وہ گل فرنگ کے بعد جب وہ بیوی بنتی ہے تو اب وہ لڑکا برداش نہیں کرتا کہ یہ کسی اور اسے بات جیت کرے اب وہ چاہتا ہے کہ میری وفادار پیوی بن کے رہے سبحان اللہ تم نے تو خود چوس کیا تھا ایک ناپاک لڑکی کو تم کو معلوم تھا کہ وہ لڑکی اگر شادی سے پہلے تم سے باتیں کرتی تھی تو تم کو اتمنان تھا کہ وہ صرف تم سے باتیں کرتی تھی وہ دس لڑکوں سے اور باتیں نہیں کرتی تھی جب اس کی بگڑی ہوئی عادتیں ہیں کہ وہ دس مردوں سے افیر رکھے گی تو شادی کے بعد بھی وہ صرف تمہارے اوپر خنات نہیں کرے گی وہ اپنے پچھلے اور نئے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے گی اور اس کی وجہ سے گھروں میں جگرہ ہو اسلام اسلام بڑا دینی فطرت ہے اسلام بڑا خوبصورت ہے اسلام سائنٹیفک ہے اسلام نیٹرل ہے اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ پورا دین اور پوری شریعت یقین مانو میرے اور آپ کے مسائل کا حسین ترین حل ہے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو اپنی آنکھوں کو قابو میں کرو کان اور آنکھوں کو قابو میں اگر کیا نہ تو تیسرا جو آرگن خدا نے ذکر کیا ہے ان السمع والبصر والفعاد دل اب مسئلہ ہے دل کا باری ہے دل کی جس کسی نے اپنے کان کو بھی بچا لیا اور اپنے آنکھوں کو بچا لیا گویا اس نے اپنے دل کو بچا لیا اور جس نے اپنے دل کو بچا لیا اپنے غلط خیالات سے دل کو بچا لیا اس نے دراصل اپنی زندگی کو غلط اعمال سے بچا لیا اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اس نے اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا اس نے اپنے صیرت و کردار کو داغدار ہونے سے بچا لیا یہ سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس کے کے بہت واحول کو خراب کرنے کی ڈیلیبریٹ کوششے کی جا رہی ہیں اور نازالی میں بھی بہت سی غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں نوجوان انہیں گندگی ماحولوں گندے ماحولوں سے نکل کر توبہ کر کے اللہ کا دامن تھامنا چاہ رہے ہیں بچنا چاہ رہے ہیں ان ماحول کی گندگیوں سے عزیزوں اپنے کندوں پر ایک ذمہ داری لو نہ صرف یہ کہ خود بچو گے بلکہ اپنے دوستوں کو بچاؤ گے اپنے ماحول کو ایک رنگ میں رنگوں اپنی پڑھائی میں بھی ایکسٹینڈرڈ کو اچھیو کرو اکثر یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جو نوجوان دین کی طرف آنے لگتے ہیں وہ اپنی اکیڈیمکس میں اور اپنی سٹڈیز میں بہت گھیلہ پنگ لے آتے ہیں یہ اسلام کو بدنام کرنے والا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے ہمیں یقین مانو جس طرح علماء کی ضرورت ہے جس طرح مسجدوں اور مدلسوں کو عباد رکھنے والے لوگوں کی ضرورت ہے بیسے ہم کو ہزاروں بڑھ کے لاکھوں کی داداد میں ایسے پروفیشنلز کی ضرورت ہے جو اپنے پروفیشنلز میں بھی ایکسشنلنٹ ماں اچھی پریں ایکسشنلنٹ اسٹینڈرڈ اچھی پریں اور ساتھ ساتھ ان کے اندر تقویٰ ہو یہ غلطی نہ ہونے پائیں کہ اگر ہم ذرا سا دین کی طرف آئے تو پڑھائی اگنور ہو گئی اور پڑھائی میں لگے تو دین اگنور ہو گیا نماز چھوٹنے لگی مسجد میں جاتے ہیں جانا جانا کم ہو گیا جماعت سے نماز پڑھنے کی بابندی کم ہو گئی قرآن کی تلاوت کم ہو گئی دنوں شریف پڑھنے کا احتمام کم ہو گیا اللہ والوں کے پاس جانا کم ہو گیا وہ دنوں کی خدمت میں حاضری کم ہو گئی یہ غلطی مت ہے زمانے میں جب بدل پائیں گے لوگ وہ بدل پائیں گے وہ نوجوان وہ لوگ بدل پائیں گے جن کے اندر دونوں چیزیں ہوں جن کے اندر ویلیوز بھی ہوں گے اور جن کے اندر پروفیشنلزم بھی ہوں گے اپنے اپنے میدان کا جو بھی آپ نے اپنے لیے میدان چنا ہو اس میدان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس ہو اور صرف پاس مت ہو بلکہ ایک کانفرنس ہوتوں کو اپنے پروفیشنلزم ایک زبرتس اعتماد ہو اپنے جاپ میں اپنے پروفیشنلزم اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اپنے کانوں اور اپنے آنکھوں کو اور پھر ان دونوں کے نتیجے میں اپنے دل کو سماج کی پھیلی ہوئی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ موسیقی موسیقی